بی بی زینب اسلام علیہ کا نام تاریخ اسلام اور تاریخ عالم میں اس وجہ سے بھی قابل فخر مانا جاتا ہے کہ آپ سلام علیہ نے کربلا و کوفہ و شام میں اتنے مسائب عورت زیاد ہوتے ہوئے پرداشت کیے اور صبر کیا تاغوتی اور شیطانی طاقت یزید اور اس کے ہواریوں کے سامنے سر نہ چکایا آپ سلام علیہ امام کی بہن امام کی بیٹی ہیں اور ماسون ذاتی ہیں کسی بھی عورت میں تاریخ اسلام نے اتنا بڑا کردار ادا نہیں کیا آپ سلام علیہ صادق ترین اور شاہد ترین خاتون ہیں یکم سفر دربار یزید میں آپ سلام علیہ نے فساحت و بلاغت سے خطاب فرمایا اور آپ سلام علیہ کے اس خطاب میں ناصف یزید اور اس کے ملون ہواریوں کے قتلِ حسین علیہ السلام کے جواز میں پیش کردہ شوق کا پردہ فاش کیا بلکہ یزید اور دربار یزید کے تکبر اور غرور کو بھی چکنا چور کر دیا شام کے دربار میں جب آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا تو یزید انتہائی غرور و تکبر سے شراب پی رہا تھا اور اس کا روب و دب دبا اتنا تھا کہ کسی کو بھی اس کے سامنے بولنے کی جورت نہ تھی اس عالمِ ہوں میں بی بی زینب نے انتہائی جورت مندانہ انداز میں خطبہ پیش کیا اور فرمایا اے یزید اتنا غرور نہ کر اور یہ سوچ کہ تو نے کربلا میں کتنا زلیل کام کیا ہے جس سے دنیا بھر میں تجھے زلط نصیب ہوگی یہ ظاہری شان و شوقت جو تجھے حق کے اہلِ بیت وصف کر کے حاصل ہوئی ہے یہ چند روزہ بات ہے اور تیرا یہ غرور بہت جل مٹی میں مل جائے گا ہمارے خاندان کو جو عزت و منزلت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اسے تُو کبھی نہ مٹا سکے گا اے یزید تُو جس قوم کا خلیفہ بنا ہوا ہے وہ تیرے باپ دادا کی جھوٹی باتوں سے متاثر ہو کر انہیں کی طرح زلط میں لپتے ہمیں ہیں تجھ پر وائے ہو کہ تُو نے دنیا کا زلیل ترین کام سر انجام دیا ہے تُو علی کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے تُو نے حقیقت کے راستے کو بھلا دیا ہے ہمارا راستہ حق کو صداقت والا راستہ ہے اللہ کی تمام تر عظمتیں اور عزتیں ہمارے خاندان کے لیے ہیں اور تیرے اور تیرے خاندان کے لیے زلط ہی زلط ہے دربارے یزید میں مولا سجاد علیہ السلام اور بیبی زینب سلام علیہ کے خطبوں نے یزید ملون کے پایے تخک کو ہلا کر رکھ دیا لوگوں کو اصل حقائق کا علم ہو گیا لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ کربلا میں کسی باغی کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ حانماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ دھائے گئے ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے اس پر لوگوں نے یزید اور اس کی حکومت پر لان تان شروع کر دی اور لوگوں میں بنو امیہ اور یزید کے خلاف نفرت ابرنا شروع ہو گئی اے علی علیہ السلام کی بیٹی اے حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب سلام علیہ آپ سلام علیہ نے بے شمار مسائب برداشت کیے آپ سلام علیہ نے نام حسین کو مٹنے سے بچا کر دوام بخشا رضاِ الٰہی کے لیے ہر تکلیف برداشت کی اور کربلا کے اتنے بڑے سانہیں کو برداشت کیا اس کے ساتھ کافلہ اہلِ بیت کی ذمہ دار و سربراہ بن گئیں آپ سلام علیہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام